اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کے بعد مزمل صحویدی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان اقراریاز ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل صحویدی اسلام علیکم سیر ویلکم ٹو در شو کیا حال ہے آپ کا ویلکم اسلام بلکل ٹھیک آپ سنائیں کیسے طبیعت ہے آپ کی میں ٹھیک ہوں اللہ پاکہ شکر ہے سر آگے بڑھیں گے بات کریں گے چوبیس نومبر کو لے کر تو چوبیس نومبر کو لے کر بہت زیادہ توقعات پبستہ کی جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میری بڑی لوگوں سے بات ہوئی ہے پلیننگ کیا ہے دیکھیں اصل بات ہے کہ طریق انصاف کہہ رہی ہے ہماری فائنل کال ہے ان کی پلیننگ کیا ہے ایک تو عمران خان نے سب کو کہا ہے ایک لاکھ بندہ جمع کریں وہ سب ہاتھ جوڑے ہیں کہ ہم ایک لاکھ بندہ جمع نہیں کر سکتے ایک لاکھ بندہ تو طریق انصاف نے اپنی کبھی ہسٹری میں جب عمران خان جوبر بیدہ تب بھی نہیں کٹھا کیا جب عمران خان کا توتی بول رہا تھا فیض اور باجبہ ساتھ تھے اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھے تب بھی کبھی ایک لاکھ بندہ نہیں کٹھا ہوا تو آج کیسے کٹھا ہو جائے گا لیکن بارال خان صاحب جیل سے زید کر رہے ہیں مجھے ایک لاکھ بندہ چاہیے مجھے ایک لاکھ بندہ چاہیے ایک لاکھ سے ایک بھی کم قبول نہیں ہوگا ایک لاکھ بندہ چاہیے تو ایک تو وہ ریٹ ہے لیکن دوسری پلاننگ کیا ہے وہ زیادہ امپورٹ ہے تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ زیادہ لوگ وہ لے کر دی چاک نہیں پہنچ چکتے مطلب ان کا موقع ہے کہ اگر ہم دی چاک پانچ سات ہزار لوگ پہنچا دیں تو بڑی بات ہے تو جا کے کیا کریں وہاں بیٹھ جائیں بیٹھ نہیں سکتے نہ بات روم ہوں گے نہ کھانے پینے کو ہوگا لوگ تو اگلے دن وہاں سے تانگ ہو کر چلے جائیں گے لہذا انہوں نے پلاننگ یہ کی ہے کہ یہ جب ڈی چاک پہنچیں گے تو یہ قومی اسیمبلی پہ حملہ کر دیں گے پرائم نیسٹر سیکرٹیریٹ پہ حملہ کر دیں گے وزیراعظم کے دفتر اور کہیں گے جی عوام نے ان کے اوپر جیسے حملہ کر دیا ہے لوگ ہزاروں لوگ قومی اسیمبلی پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کے دفتر پر قبضہ ہو گیا ہے وزیراعظم کے گھر پر قبضہ ہو گیا ہے عوام نے قبضہ کر لیا ہے دو دوزار لوگ نہیں ہوت جائے تو ایک یہ پرسیپشن بنانے کے لیے نا سرکاری عمارتوں پر قبضے کیا ایک پلان بنایا ہے انہوں نے جس میں یہ ہے کہ جی قومی اسیمبلی پر قبضہ کرنا ہے کہ یہ فارم سنتالیس کی قومی اسیمبلی ہے عوام نے اس پر قبضہ کر لیا ہے پرائیم نیسل سیکرٹیریٹ پر قبضہ کرنا ہے کہ لوگ وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اقتدار اپنے قبضے میں لے لیا ہے وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے اور ایک کیاوس اسلامباد میں شارعہ دستور پر پیدا کرنا ہے چاہے پانچ سات ہزار لوگیوں اس کے لئے ٹرین لوگ بھی جمع کی جا رہے ہیں تو یہ فائنل کال کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹیچوک پہنچ کے شارعہ دستور پر جو امارتیں ہیں ان پر قبضہ کر لیں لوگوں نے دو چار گھنٹے بھی قبضہ کر لیا تو خبر بڑی بن جائے گی اور پھر حکومت یہ قبضہ خالی کرانے کے لئے ایکشن کرے گی اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے اس میں جو ہے کوئی لاؤس آف لائفز ہو سکتا ہے یہاں اگر قبضہ دو تین دن چل گیا تو آپ کہیں گے دو دن سے قومی اسیمبلی پر قبضہ ہے تو ایک اس طرح کا کیاوس جو ہے وہ پی ٹیٹی کیا جی بہت سارے لیٹر اس سارے سے بچنے کے لئے کیونکہ یہ ایک اور نو میں ہوتا اگر آپ بلڈنگوں پر قبضہ کریں گے تو جب آپ سے خالی کرائے جائے گا تو پھر آپ پر چودہ چودہ سال سات سات سال کیا دوئی ہے ان سب کو شانزلیزے پر جو لوگوں نے دکانے توڑیا ان کو بھی شدا ہوئی تو اس پر ریاست کا فول موڈ ہے اور اس پر کوئی جوڈیشل سہولتکاری بھی نہیں ہوگی ایک آئینی ترمیم بھی پاس ہو سکتی ہے مزید ان کو سزائیں دینے کے لئے لیکن میرا خال ہے ریاست اس حد تک معاملات کو نہیں جانے دے گی کہ ان کو بلڈنگوں پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے اور اس کیونکہ بلڈنگوں پر قبضہ کرنے کا موقع ان کو نہیں دیا جا سکتا اس سے یہ ایک پرسیپشن بنانا چاہیں گے ان کا پلان یہی ہے کہ ہم اسلام آباد کی دو بلڈنگوں پر بھی قبضہ کر لیں تو کہیں گے کہ جی عوام نے قبضہ کر لیا اور عوام نے قومی اسمبلی پر قبضہ کیا ہوا ہے دیکھیں جی قومی اسمبلی عوام کے نمائندوں کی ہے تو عوام نے قومی اسمبلی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے وزیراعظم عوام کا ہوتا ہے تو عوام نے وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے وزیراعظم کے دفتر پر قبضہ کر لیا ہے پاک سیکرٹیریٹ پر قبضہ کر لیا ہے مجھے یاد ہے دوہزار چودہ میں بھی جب پرویش خٹک صاحب نکلے تھے تب بھی ان کا ایسا پلان تھا جو کامیاب نہیں ہوا تو اب بھی یہی پلان بنایا ہے کہ اسلامباد کی سب سڑکوں پر اہم بلڈنگوں پر قبضے کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے سر آگے بڑھتے ہو آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ کیا معاملہ ہے چیون پیپلز پارٹی بلاول بٹو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ معاہدے کی اقلاع ورزیاں کر رہی ہے تو ان دونوں میں کیا آپ کوئی ٹھن گئی ہے نون لیگ بلاول کی اور نون لیگ کی لڑائی ویسی ہے جیسے ہمارے گھر میں اکثر میاں بی بھی کی لڑائی ہوتی ہے وہ سالہ سال کٹھے بھی رہتے ہیں اور روز لڑتے بھی ہیں یہ بلاول روز نون لیگ کے ساتھ لڑتے بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ اطاعت پر مجبور بھی ہیں اطاعت توڑ بھی نہیں سکتے وہ بلاول نون لیگ کی ہر کام بھی کرتے ہیں یہ چھپیچویں آئینی ترمیم بھی انہوں نے منظور کرائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نون لیگ سے نراز بھی رہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مسمیچ کپلز جو ہوتے ہیں وہ ساری عمر آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں پھر ان کے بچے بھی ہوتے ہیں پھر وہ ایک لائف بھی گزارتے ہیں لیکن ایک مسمیچ کا کپل ہوتا ہے پیپلز بارٹی اور نون لیگ ایک مسمیچ کپل ہے لیکن قدرت نے ان کی شادی کرا دی ہے سیاسی شادی اور فیلحال بلاول طلاق نہ دینے کی پزیشن میں ہے نہ لینے کی پزیشن میں ہے نہ بلاول نون لیگ کو طلاق دے سکتے ہیں نہ نون لیگ سے خلا لے سکتے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ گزارہ کرنا ہے اور اس شادی کو فیلحال نبانا ہے دوہزار انتیس تاک میرے خیال میں بلاول جب غصے کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے اکثر بیگ میں یا خواند اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ غصے کا اظہار کرتی ہیں پھر ساتھ اکٹھے رہنے پر مجبور بھی ہوتی ہیں لہذا میرے خیال ہے اس کو کچھ زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے اگر ہم سیریس لیں گے تو اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بڑھائیں گے اور جب وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بڑھاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں ویچے سب کو پتا ہے کہ انہوں نے جانا کہی نہیں ہے وہ صرف اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آئینی بینچ آئینی بینچ بہت زیادہ شور شرابہ کیا گا آئینی بینچ کو لے کر اور اب دیکھیں آج کا پہلا دن تھا اور پھر اب آپ کیا کہیں گے اس متعلق ٹھیک ہے آئی تو آئینی بینچ بنی آئی تھی فضول قسم کے مقدمات لگے ہوئے مثلا کادی فائز ایسا جب چیف جرسز بلوچستان آئی کورٹ کو دوزار نو دس میں بنی تو تب ان کی تائیناتی چیلنج ہوئی وہ اب تک سپریم کورٹ پر پڑی ہوئی تھی کسی نے وہ درخواست نہیں لگائی وہ بعد میں سپریم کورٹ کے جاج بنے پھر بعد میں چیف جرسز بنے اب ریٹائر ہو کر وہ ٹیمپل یونسٹی کے بینچر بن گئے ہیں یہ درخواست سپریم کورٹ پر پینڈی آپ اس حاب لگا لیں کسی طرح جی سرکاری افسروں کے غیر ملکی خواتین سے شادی روک دی جائے پھر سپریم کورٹ کون سے قانون کے تحت سپریم کورٹ روک سکتا ہے اس پر صرف بیچ زار پر جرمان نہ کی اگر میرے خیال میں بیچ لاکھ رو پر جرمان نہ کرنا چاہیے اچھا اس کے علاوہ فضول فضول سے میں دیکھ رہا تھا اتنی فضول درخواستیں اور میں حیران تھا کہ سپریم کورٹ میں یہ آئینی درخواستیں دائر ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے پورے سپریم کورٹ کا کام مفلو جائے ملک عجیب عجیب فضول فضول درخواستیں جو ہیں ملک یہ کہا کہ آٹھ فروری کو انتخابات کا اعلان ہوئے جی آٹھ فروری کو نہ کرائے جائیں آٹھ مارس کو کرائے جائیں وہ جس نے درخواست دائر کیا ان سے بندہ پوچھے تو ماں ملکت ہے کہ آٹھ فروری کو نہ کرائیں آٹھ مارس کو کرائیں آئین نے یہ اختیار صدر اور الیکشن کمیشن کو دیا ہے تمہارے پاس کیا اختیار ہے تاریخ پر اس نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی انتخاب تاؤں وہ بھی آج خارج ہوئی ہے تو میرے خواست میں یہ جو درخواستیں آئینی درخواستیں دائر ہوئی بھی سپریم کورٹ میں پندرہ پندرہ سال بیس بھی سال پڑھی رہتی ہیں کبھی لگتی نہیں ہے اور وہ ایک فگر شو کرتی رہتی ہیں کہ اتنے مقدمات پینڈنگ ہیں آج پندرہ ختم کی گئی ہے صرف ایک محولیات والی میں تاریخ ڈالی ہے اور ایک اور میں میرے خواست میں ٹھیک ہے یہ آغاز کہ آپ نے انفریکچسوی لیٹیگیشن کو ختم کرنے ہے لیکن میرے خواست میں جو غیر ضروری لیٹیگیشن ہے اور یہ لوگ شوقیہ درخواستیں ڈالتے ہیں سپریم کورٹ میں ان کے لئے بیس ہزار ضرمانہ بہت کم ہے دیکھیں ہمارے ٹیکسپیئرز کے پیسوں سے ججوں کو ترخواہیں ملتی ہیں دالت کی بجلی ملازم سارا انفرسٹکچر میرے اور آپ کے پیسوں سے چل رہا ہے اور یہ لوگ اتنی غیر ضروری درخواستیں وہاں دیتے ہیں تو میرا پیسہ ضائع ہوتا ہے ان کو پورا پورا جرمانہ ہونا چاہیے کہ ان کے چاروں طبق روشن ہو جائے دیکھیں یہ جرمانے کی سائنس یہ ہے کہ آپ جرمانہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی جرم نہ کرے جرمانہ ایک اگزمپلری پنشمنٹ ہے کہ جی لوگوں کو جرم سے روکا جائے مالی نقصان پہنچا کے بیس ہزار تو کوئی مالی نقصان نہیں تو میری امین الدین صاحب سے درخواہت ہے کہ جرمانے کی رقم کم از کم بیس لاکھ کی جائے بیس ہزار جرمانے کی کوئی جرم رقم نہیں باقی پوری قوم کی نظر تو دو ای مقدمات پر ہے ایک چھپیچویں آئینی ترمیم کو جب چیلنج کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا پھر کیا ہوگا اور دوسرا جو مخصوص نشستوں کی نظر سانی کی درخواہت ہے اس کے علاوہ اب ابھی جو آج مقدمات لگیں تو نیٹ پریکٹس ہے اس سے تو لگا کہ آئینی بینچ نے کام شروع کر دیا مقدمات ابھی نہیں آئے ہیں جو قوم دن کو دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کے اندر کی باتیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ہمیں دیجئے اجازت آلان کے بعد